بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو کو ساتھ آذر ہوں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹی نارکو ٹیکس فورس کے اندر اپلائے کرنے کا ٹوٹلی پروسس بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو واج کرنی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ آن لین اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اور پروسس ہے اور اگر آف لائن اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اور پروسس ہے اس لئے کمپلیٹ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو ہے وہ آپ نے کہاں سے اپلائے کرنا ہے اور آف لائن اپلیکیشن آپ نے کہاں سے لینی ہے اگر آپ خود گھر بیٹھے اپلائے کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے لئے دونوں پروسس ہیں تو فرینڈز آپ نے ریکلی گوگل پہ آنا آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے فائنڈ آف آئی اینڈی فائنڈ پی اے کے پاک جے او بی ایس جاب ڈاٹ کام لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی گوگل پہ سرچ کر دینا ہے اس کے بعد اس کا لنک میں نے دیکھلی ویڈیو کی ڈسکابیشن میں دے دیا اس پر بھی کلک کر کے آپ دیکھلی یہاں پہ آ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹوڈے جاب کے ٹیپ پہ آنا ہے آنے کے بعد آپ نے نیچے سکرڈون کرنا ہے یہاں پہ کافی دیپارمنٹس ہیں جن کے اندر جو ہے آج کی ڈیٹ میں اور کل کی ڈیٹ کے اندر جابز آئی ہیں تو قریباً چودہ سے پدرہ ڈیپارمنٹ ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس ڈیپارمنٹ کے لیے جو ہے جابز کے لیے اپلائے کرنا ہے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں انٹی نارکو ٹیکس فورس کی تو یہاں پہ آپ نے نیچے سکرڈون کرتے جانا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ فورسز جاب پہ آ جانا ہے جیسے ہی آتے ہیں یہاں پر اوپر آپ کو سولہ سامیہ پریمری میٹرک انٹر میر بیچلر والے اپلائے کر سکتے ہیں چودہ دسمبر تک آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو ہے اردلی اے ایس آئی اسسٹنٹ کونسٹیبل ڈرائیور کونسٹیبل آپریٹر کوک ڈیٹر انٹر آپریٹر ڈرائیور ایل ڈی سی نائب کاسد یو ڈی سی سویپر اور سب انسپیکٹر کی سامیہ خالی ہیں جس کے لیے یہ کمپلیٹ آئیڈ مل جاتا ہے یہاں پر نیچے آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سمپلی سا ایک اپلائے فارم ملتا ہے جو کہ آف لائے فارم ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنا نیم یہاں پر اپنا cnc نمبر کمپلیٹ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فادر نیم اس کے بعد date of birth یہاں پر آپ نے اپنی بتانی ہے جو بھی آپ کی عمر ہے وہ بتانی یہاں پر آپ نے ایک پکچر لگا دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پوسٹ کے لئے ٹیک لگانا ہے یعنی کہ کس پوسٹ کے لئے آپ نے پلائے کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر اس بائرے کے اوپر آپ نے ٹیک لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا مذہب بتانا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے اس کے بعد یہاں پر جینڈر بتانا ہے میل ہیں فی میل اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر آج اپتا جی چوز آف سٹیشن فور ٹیسٹ انٹرویو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ ٹیسٹ آپ نے جو ہے یا انٹرویو کے لیے کون سی جگہ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کو نزدیکی پڑھتی ہو راول پنڈی لاور پشاور کراچی کوئٹا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ فارم آپ کو ایک ملتا چھوٹا سا باکس ہے اس کو فار اوفیس ورک لکھا ہوا اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا یہاں پہ اس وقت یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے name of the district and city یہاں پہ آپ نے اپنا نیم جو ہے city کا اور district کا نیم یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں جی نیچے یہاں پہ آ کے ہمیں already آپ اگر serving candidate ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ان لوگوں نے apply کرنا ہے جو کہ serving ہے otherwise آپ نے اس فارم کو apply نہیں کرنا یہ جو اس side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی آگئی یہاں پہ نیچے qualification یہاں پہ آپ نے اپنی education انہوں نے لکھی ہوئی ہے جس education کے related آپ نے لکھنا اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے یعنی میٹرک کے لیے الہیدہ ہے میڈر کے لیے الہیدہ جگہ بنی ہوئی ہے بی اے کے لیے الہیدہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی یہاں پہ requirements ہیں اس کے related آپ نے یہاں پہ box کے اندر لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے totally marks لکھنے ہیں جو اصل کی ہیں وہ اس میں جو percentage اس کے بعد grade اس کے بعد passing year جسٹ ایک لائن آپ نے fill up کر کے اس میں بتا دینا ہے باقی اگر آپ کی زیادہ education اس کے later بھی یہاں پہ tab دیا ہوئے الہیدہ الہیدہ انہوں میں آپ نے apply کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے post address یعنی اپنا post law address یہاں پہ complete اپنا پتہ جو آپ کے شناستی card کے اوپر ہے وہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا phone number اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے deposit جو slip ہے اس کا بتانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے آپ نے جو ہے جو slip ہے وہ پہ کیسے کرنی ہے اور اس کا number آپ کو کیسے ملے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لمبی بات ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ یہ تمام fill کر لیتے ہیں یہاں پہ date آپ نے جس date کو آپ نے وہ deposit slip دی ہوگی وہ دونے چیزیں میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ phone number اس کے بعد یہاں پہ یہ جو requirements لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ نے only deposit 350 روپے جو آپ نے deposit کی ہیں اس کی جو testing fees جو آپ نے دی ہے وہ آپ نے جو slip ہے وہ اس کے بعد original documents and experience certificate cnc copy dummy cell اور ایک پاسپورٹ سائز تصویر جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ attach add the time of interview attach نہیں کرنی بلکہ آپ نے وہ اپنے ساتھ میں لے کے جانے گا totally documents یہ ہیں پھر سے سون لیجئے academy کا اپنے certificate یعنی کہ جو education کے certificate ہیں وہ آپ نے اپنا cnc card کی copy آپ نے اپنا dummy cell اس کے بعد آپ کی ایک پاسپورٹ سائز پکچر بھی required add the time of interview یہ چیزیں آپ نے interview کے time جو ہے وہ لے کے جانی ہے اور باقی یہ جو online deposit slip ہے اس کا جو آپ نے 350 روپے deposit on first day of the test یعنی کہ آپ نے وہ جب جانا ہے interview کے time تو تب آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے لے کے جانی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یعنی کہ academic qualification کے لیٹر جتنی بھی a to that cnc card وغیرہ اور آپ نے اپنی جو deposit slip ہے جس کے لیٹر ابھی میں آپ کو deeply بتاؤں گا 350 روپے جو آپ نے pay کیوں گے وہ slip آپ نے تب لے کے جانی ہے جب آپ کا test ہو یا interview ہو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کچھ نہیں کرنا اور simply یہاں پر اپنے signature جو ہیں وہ کرنے کرنے کے بعد انہیں بائے ذریعہ tcs یا بائے ذریعہ ڈاک آپ سینڈ کر سکتے ہیں ابھی جی بات کر لیتے ہیں deeply جو ہے اپنی deposit slip کر لیٹر یہاں پر تمام امید واران anf کا جو account number ہے یہاں پر account number دیا گیا ہے 316954724 یہ آپ deeply خود دیکھ سکتے ہیں غلط نہیں دینا یہ number یہ number آپ نے national bank کی branch کے اندر جو ہے یہاں پر مری رو راول پنڈی branch code یہاں پر بتایا گیا اس میں آپ نے deposit کروانے ہیں جہاں پر بھی آپ جس بھی bank میں چلے جائیں آپ نے انہیں یہ bank کا branch کلری بتانا ہے اور 350 رپے آپ انہیں دیں گے وہ ایٹومیٹکلی خود وہ آپ کی رسید آپ کو بنا کر دے دیں گے یہاں پر پھر سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس رسید تیسٹ کے پہلے دن آپ نے اپنے ساتھ لے کے یعنی جب آپ تیسٹ دینے جائیں تو یہ رسید آپ نے لازمی لے کے جانی ہے اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے لکھا ہے درخواد دینے والے تمام امیدواران اپنے فارم کے اوپر bank receipt چلان نمبر درج کریں یعنی کہ یہ جو نمبر آپ کو دیں گے وہ آپ نے اس apply form کے اوپر یہاں پر درج کرنا ہے اور یہاں پر اس time کی اس date کو لکھنا ہے جو date آپ کے deposit slip کے اوپر لکھی ہوئی ہو تو تب آپ نے یہ apply form جو ہے وہ send کرنا ہے apply form جو ہے آپ نے simply اس کو print لے کر اسے fill up کر کے اس کو simply یہ fill up کرنا totally اور deposit slip کا number اور date لکھنی ہے اور document سے اس کے ساتھ attach کوئی نہیں کرنے simply آپ نے اس کو send کر دینا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ابھی بات کر لیتے ہیں جی online apply کی sorry send کا بتا دوں send آپ نے یہ جو addresses آ رہے ہیں آپ کو جو نزدیکی address پڑے لاہور راول پنڈی کوئیٹا کراچی پشاور اس کو آپ نے send کر دینا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں جی یہ بائزرے tcr یا بائزرے ڈاکا بھی apply کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ apply کا form کے related link میں نے دے دیا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اسامیوں کا advertising paper یہاں پہ apply کے لیے جو ہے ہمیں انہوں نے بتایا کہ apply آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ apply online پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے form آجے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے apply online کے اندر آپ کو کیا کیا requirement ہے وہ اس کے لیے سب سے پہلے apply کرنے سے پہلے آپ نے bank جانا ہے bank جا کر آپ نے 350 روپے جو ہے national bank of Pakistan کے اندر جو ہے online branch ہے یہ اس میں آپ نے registration کروانی ہے جی anf welfare fund account کے اندر آپ نے یہ پیسے جو ہے کروانے یہ account number آپ کو اوپر بڑا سارا کر کے نظر آ رہا ہے اس account number پہ آپ نے کروا دینے ہے پیسے اپنے اور اگر آپ کو account کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہاں سے picture بنا لے موبائل سے اور بنا کے لے جائیں bank والوں کے پاس وہ خود آپ کو deposit slip fill کر کے account number درج کر کے دے دیں گے اس کے بعد simply کیا کرنا ہے آپ نے جب یہ زائے یہاں پہ انہوں نے مزاد کے ساتھ لکھا کہ پیسے جمع کروانے کا باہر رسید سنبھال کر رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ رسید آپ نے امتیان جب دینے جانا تب لے کے جانی ہے اب تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد بتا دوں سب سے پہلے سلیکٹ image آپ نے اپنی image کسی بھی photoshop سے بنوان لیں اچھی سی پیاری سی اور اس کو آپ نے بیگ گراؤنڈ اس کا جو ہے آپ کو پتا بلیو ہونا چاہیے اس کو سمپلی آپ نمبر یعنی کہ ڈیش جو لوگ لگاتے آپ نے ڈیش نمبر کے اندر لگانے سمپلی نمبر لکھنا ہے یا پہ مکمل اڈریس اپنا پتا جو ہے وہ لکھنا ہے یا پہ اپنا موبائل نمبر اور اپنا ایمیل ڈریس ہو تو ٹھیک ہے نا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جن جن چیزوں کے ساتھ سٹار لگے ہوں ان کو لازمی فیل کرنا ہے اگر ان کو فیل نہیں کریں گے تو اپلیکشن سب میڈ نہیں ہوگی یہاں پہ سب کا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اسی سب کا زلہ بتانا ہے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ ہوں اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا یہاں پہ نیچے آجانا ہے یہاں پہ آگیا جی بینک کی رسید والی بات جو میں نے آپ بتائی جو آپ رسید بیک دیتے اس کے اوپر ایک نمبر ہوگا وہ آپ پہ انٹر کر دینا ہے یہ جو فارم آپ کو مرر رہا یہ اتنا نمبر دیا وہ میری رائی ٹیس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کو آپ نے پہ چیک مارک لگانا ہے اور دیانے کے بعد اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے اپلیکیشن پہ کلک کریں گے آپ اپلیکیشن سامیٹ ہو جائے گی اس کے بعد چیک کیسے کرنی اپلیکیشن جو ہے وہ ہماری ہوئی چیک اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ پتہ چیز دے گا کہ آپ کی اپلیکیشن جو سامیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی باقی پھر بھی اس کے لئے کوئی کوئی